ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے صرف پانچ مندیروں میں اتنا سونہ ہیرے اور دولت موجود ہے کہ اگر ان سارے ہیروں سونے اور دولت کو بھارتی عوام پر خرچ کر دیا جائے تو پورے بھارت کے لوگ پچاس سال تک مفت بجلی استعمال کر سکتے ہیں بھارت کے ہر شہر میں دو یونیورسٹیز اور امریکن ترز کے ہسپتال بنائے جا سکتے ہیں مگر مندیروں میں موجود یہ سارا سونہ بلکل بھی استعمال نہیں کیا جاتا نہ صرف یہ بلکہ ان مندیروں میں موجود دولت کے درست عداد و شمار بھی بھارتی حکومتیں آج تک نہیں جان پائی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے کچھ ایسے ہی دولت مند ترین مندیروں کی کہانی سنانے جا رہی ہیں بھارت کے سب سے امیر اور دولت مند ترین مندیروں میں شریف ادمانہ سوامی مندیر کو مانا جاتا ہے یہ مندیر آٹھ میزدی ایسوی میں تعمیر کیا گیا تھا جس کی خوبصورتی کے چرچے آج بھی پوری دنیا کے اندر ہیں یہ مندیر سو فٹ سے بھی زیادہ انچہ اور چونسٹ کنال پر پھیلا ہوا ہے اس مندیر کے نیچے چھے بڑے بڑے تیخانے موجود ہیں جو نہ صرف نگدی بلکہ سونے اور ہیروں سے بھی بھرے ہوئے ہیں 2011 میں جب بھارتی سپریم کورٹ کے حکم پر اس مندیر میں موجود تیخانوں میں سے ایک کی دولت کا اندازہ لگایا گیا تو ماہرین نے بتایا کہ اس ایک تیخانے میں موجود دولت کی مالیت 22 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ تھی اسی طرح عالمی ادارے فوربیس کے مطابق اس مندر کی کل دولت تقریباً ایک ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ یعنی ایک ہزار ارب ڈالر جتنی ہے اس مندر کے دولت سے بھرے ان تیخانوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان تیخانوں میں موجود دولت کی حفاظت دو بڑے بڑے سامت کرتے ہیں ہندوستان ٹائمز کی ایک ریپورٹ کی مطابق گیرلہ پر حکمرانی کرنے والے ایک شاہی خاندان نے اس مندر کا ایک خاص تیخانہ کھولنے کی مخالفت کی تھی کہا جاتا ہے کہ اس خاص تیخانے میں اتنا سونہ اور خزانہ موجود ہے کہ جتنا آج تک دنیا کی کسی اور مقام پر اکٹھا نہیں ہو پایا اس تیخانے کی موٹی موٹی دیواریں بھی سونے کی بنی ہیں یہاں موجود سونے کسی کے ہیروں سے بنے بھگوان اور بڑی بڑی سونے کی مورتیوں کی حفاظت کے لیے کم از کم دو سو سے زیادہ کمانڈوز ہر وقت موجود رہتے ہیں اس مندر کی حفاظت کا سالانہ خرچ تقریباً پندرہ کروڑ بھارتی روپے ہے اس مندر کو بھارتیوں کی جانب سے ہر سال سات سو کروڑ روپے کے نظرانے بھی موصول ہوتے ہیں اس کے بعد بھارت کا جو دوسرا سب سے زیادہ دولتمند مندر ہے وہ ہے بھارتی ریاست آندرہ پردیش میں موجود تروپتی تروملا مندر یہ مندر بھارتی ریاست آندرہ پردیش کے ساتھ مشہور پہاڑیوں میں سے ایک پر بنایا گیا ہے بھارت میں ان تمام سات پہاڑیوں کو انتہائی مقدس مانا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ مختلف ہندو دیوی دیوتاؤں سے منصوب ہیں تروپتی نامی یہ مندر ایک سو تیس کنال رکبے پر پھیلا ہے جس کی تعمیر کا آغاز چھٹی صدی اس وی میں ہوا تھا پریس ٹریسٹ آف انڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس مندر کے پاس کل ملا کر ساٹھ ہزار کروڑ یعنی چھ سو ارب بھارتی روپے جتنی دولت ہے جبکہ ایک اور بھارتی اخبار دی منٹ کے مطابق اس مندر کی کل دولت تقریباً تیس ارب امریکی ڈالر کے قریب ہے جبکہ مندر کی اپنی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس مندر کی ملکیت میں دس ٹن سے بھی زیادہ سونا موجود ہے جس کی مالیت ستائیس سو کروڑ بھارتی روپے بنتی ہے جبکہ بنکوں میں اس مندر کی پانچ ہزار تین سو کروڑ بھارتی روپے جتنی دولت بڑی ہے اس کے علاوہ اس مندر کے سولہ ہزار کروڑ کے فکس ڈیپاؤزٹ اس کے علاوہ ہیں اس مندر کے نام پر بھارت بھر میں 900 کروڑ بھارتی روپے کی 690 پروپیٹیز بھی موجود ہیں صرف تین سالوں کے دوران ان پروپیٹیز کی انویسمنٹ نے اس مندر کی دولت میں 2900 کروڑ بھارتی روپے کا بھی اضافہ کیا ایک اندازے کے مطابق اس مندر کو بھارتیوں کی جانب سے سالانہ 650 کروڑ روپے کے نظرانے دیے جاتے ہیں بھارت کے تیسرے سب سے زیادہ دولت مند مندر گناہ شردی سائن بابا مندر ہے بھارتی ریاست مہراشتر کے شہر احمد نگر میں واقعی یہ مندر بھارت سمیت پوری دنیا میں رہنے والے ہندووں کے لیے انتہائی مقدس ہے یہ مندر سائن بابا کے نام سے منصوب ہے جو جہاں 1858 میں آئے اور 60 سال تک لوگوں کو اچھائی کا پیغام دیتے رہی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے یہ مندر 1922 میں تعمیر کروایا یہاں روزانہ کم و بیش 20 ہزار لوگ حاضری دینے آتے ہیں جن کے لیے لنگر کا بھی انتظام ہوتا ہے سائن بابا مندر کے اساسوں کی تعداد دی اربوں بھارتی روپے میں ہے ایک بھارتی ریپورٹ کے مطابق اس مندر کے پاس 2500 کروڑ روپے سے زیادہ کی دولت 300 کروڑ بھارتی روپے کا سونا اور چاندھی سمیت ہیرے جوارات 100 کروڑ روپے کے ہیں اس مندر کو ایک ٹرسٹ چلاتا ہے جس نے مختلف پروجیکٹس میں تقریباً 450 کروڑ روپے کی انویسمنٹ کر رکھی ہے اس مندر کو سالانہ 200 کروڑ روپے کے نظرانے موصول ہوتے ہیں ٹرسٹ کے مطابق اس مندر کے سالانہ انتظامی اخراجات 55 کروڑ روپے سے زیادہ ہیں اس کے بعد بھارت کا جو ایک اور بہت مشہور اور دولت مندرین مندر ہے اس کا نام ہے وشنو دیوی مندر جو وادیہ کشمیر کے ظلہ ریسائی میں موجود ہے اس مندر کا انتظام وشنو دیوی ماتا شری دیوی ٹرسٹ کے پاس ہے یہ مندر سطح سمندر سے 5585 میٹر بلندی پر واقع ہے اس مندر کی ایک انتہائی خاص بات ہے مگر وہ بات جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہماری اس میڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر لیجئے اور اگر ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اس مندر کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مندر ہندووں کے ساتھ ساتھ سکھوں کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سکھوں کے کئی گروہ اس مندر کی جاترہ کے لیے آیا کرتے تھے پختلف ریپورٹس کے مطابق اس مندر میں سالانہ ایک کروڑ لوگ آتے ہیں اس مندر کے اساسوں کا اندازہ سولان ارب ڈالر کے لگ بھگ لگایا گیا ہے اس مندر میں کم از کم ڈیڑھ ٹن سونا اور کئی سو کلو کے جواہرات اور کیمٹی پتھر موجود ہیں اس مندر کو ہر سال پانچ سو کروڑ بھارتی روپے کے اتیات اور چڑھاوے بھی ملتے ہیں اور یہ بھارت کے مشہور اور سب سے زیادہ دولت مند درین مندروں میں ایک خاص اہمیت کا بھی حامل مانا جاتا ہے